مہترم دوستو السلام علیکم تو آئیے آج ہم یہ جو آپ ویڈیو کے اندر تصویر دیکھ رہے ہیں فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ ایک بزرگ ہیں یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ کہاں کہ ہیں لیکن ان کی ویڈیو آپ کو میں لاشٹ ویڈیو اس کا لنک دوں گا دیکھئے گا آرام سے پوری ویڈیو اس کو آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ جو بابا ہے یہ جو بزرگ ہیں نا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ لوگ پانچ وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن میں دن میں نو ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں اور فرشتوں سے باتیں کرتا ہوں یہاں تک کہ حضرت جبریل سے بھی باتیں کرتا ہوں بہت سارے فرشتوں سے میری بات چیت ہوتی ہے تو یہ جو بزرگ ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں فلا دن ایک بچ کے دس منٹ میں میری موت ہو جائے گی میں یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا اب اس کی ویڈیو آپ لاشٹ میں دیکھیں گے سمجھ رہے ہیں تو دیکھیں ان کی پہلے آپ پوری بات سن لیجیے گا انہوں نے پہلے دعویٰ کیا کیا کہ فلا دن ایک بچ کے دس منٹ میں میں یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا مجھے موت آ جائے گی اتفاق کی بات جب انہوں نے یہ باتیں کہیں تو وہ دن بھی آ گیا جو دن انہوں نے بتایا تھا اب جب وہ دن آیا تو صبح ہی لوگوں کو فون کر دیا سارے رشتے دار آ گئے سارے لوگ آ گئے گاؤں والے کھٹے ہو گئے سمجھ رہے ہیں پولیس پرساسن بھی آ گیا اب ان سے میڈیا والے سوال کر رہے ہیں بتائیے آپ کس ٹائم جانے والے ہیں آپ کو کم موت آئے گی تو انہوں نے کہا کہ مجھے فرشتوں سے پتا چلا ہے فرشتوں نے آ کر کے مجھے بتایا ہے کہ ایک بچ کے دس منٹ پر میرا انتقال ہو جائے گا میں یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا تو جیسے ہی وقت قریب ہوتا چلا گیا سارے رشتے دار اکھٹے ہو گئے تو وہ بزرگ اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں انہوں نے غسل کیا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے غسل کیا غسل کرنے کے بعد میں کفن بھی پہن لیا سمجھ گئے نہیں کفن پہن لیا اب یہ الگ ہی منظر دکھائی دے رہا ہے اس سارے کے سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچ کے دس منٹ پر انتقال ہو جائے گا اب یہ تیاری کرنے لگے جب سارے لوگ اکھٹے ہو گئے انہوں نے غسل کرنے کے بعد کفن پہن لیا کفن پہننے کے بعد اب یہ قبرستان کی طرف چلنے لگتے ہیں سمجھ گئے قبرستان کی طرف جانے لگے پورا مجمع ساری بھیل سارے لوگ قبرستان پہنچ گئے انہوں نے اپنے سامنے وہی پر بیٹھ کر کے قبر خدبائی سمجھے قبر خود دی گئی انہوں نے اپنی قبر خدبائی خدبانے کے بعد جب قبر تیار ہو گئی پولیس والے بھی کھڑے ہوئے ہیں سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اب یہ بزرگ کفن پہن کر کے قبر کے پاس میں بیٹھ گئے اب انتظار کر رہے ہیں ایک بچ کے دس منٹ کا سمجھے ایک بچ کے دس منٹ کا انتظار ہو رہا ہے جیسے ہی ساڑھے بارہ بجے ساڑھے بارہ کے بعد بارہ بچ کے پیتالیس منٹ ہوئے بارہ بچ کر کے پچاس منٹ ہوئے بارہ بچ کر کے پچپن منٹ ہوئے اور جب بارہ بچ کر کے اٹھاون منٹ ہوئے صرف ایک بج کے جب آپ کا پانچ منٹ ہوئے پھر اس کے بعد میں ایک بج کر کے آٹھ منٹ ہوئے تو لوگوں کے رونٹے کھڑے ہونے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک بج کے دس منٹ پر یہ بزرگ دنیا چھوڑ دیں گے یہ بزرگ ان کی موت ہو جائے گی ان کا انتقال ہو جائے گا جیسے ہی جیسے ٹائم قریب آتا چلا گیا ٹائم قریب آتا چلا گیا ویسے ہی ویسے لوگوں کی دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی کہ ایک بج کے دس منٹ پر کچھ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم دیکھیں گے کہ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی اور جیسے ہی ایک بج کے اس لیے کہ قبر بھی بالکل تیار ہو چکی ہے اور یہ بزرگ کفن پہن کر کے قبر کے پاس بیٹھ چکے ہیں سارے رشدار بھی آ چکے ہیں گاؤں والے بھی آ چکے ہیں یہ الگ ہی منظر تھا پولیس والے بھی پورا پرساسن کھڑا ہوا ہے قبرستان میں جب ایک بج کر کے دس منٹ ہوا اب سارے لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں بزرگ جو تھے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ میری موت آئے گی لیکن ایک بج کے گیارہ منٹ ہو گئے ایک بج کے بارہ منٹ ہو گئے ایک بج کے پندرہ منٹ ہو گئے ایک بج کے بیس منٹ ہو گئے ایک بج کے تیس منٹ ہو گئے یہاں تک کہ موت نہیں آئی کیوں موت کے بارے میں جو حقیقی علم ہے وہ صرف اللہ ہی کو ہے انہوں نے جو دعوے کیے تھے ان بزرگ نے وہ جھونٹے تھے یہ انہوں نے بہت بڑا پلان بنایا کہ میں فریشتوں سے بات کرتا ہوں لوگوں کو دھوکہ دیا سب کچھ کیا تو پولیس پرساسن نے ان کو جو ہے اٹھایا اٹھانے کے بعد پولیس پرساسن نے ان کو اپنے ان کے گھر پہنچایا اور سمجھایا کہ اس طرح سے کہہ کر کے لوگوں کی بھیر جمع نہ کریں اور اس طرح کی حرکت آپ نہ کریں انہیں سمجھا کر کے گھر چھوڑ کے چلے گئے اب یہاں پر ایک بات ہی آتی ہے کیا موت کا علم ایسے کسی کو کوئی فریشتہ آ کر کے دے سکتا ہے نہیں دیکھئے گا یہ کس کی موت کس ٹائم آئے گی کون سے دن آئے گی اس کی روح قبض ہوگی اس کا حقیق علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اگر اللہ رب العزت اپنے کسی بھی نبی کو کسی رسول کو یہ علم عطا کر دے اور انہیں یہ غیب کا علم دے دے تو اس کی عطا سے کسی نبی کسی پیغمبر کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ کس انسان کی کہا موت آنے والی ہے جیسے کہ جنگ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی فرما دی تھی کہ اطبہ یہاں مرے گا شیبہ یہاں مرے گا سمجھ رہے ہیں موت کا وقت بھی بتا دیا اور جگہ کی نشانی بھی بتا دی کہ اس جگہ کل کو مرے گا سمجھ گئے تو اللہ تعالیٰ کا وطالہ جسے یہ علم غیب کا عطا فرما دے تو وہ بھی بتا سکتا ہے لیکن ہر انسان کو موت کا علم نہیں ہوتا ہے تو ایسی غلط فہمی اگر کوئی آپ سے یہ دعوے کرے تو ہرگز یقین نہ کریں دین کے اندر اسلام کے اندر ایسی دعوے کا کوئی بھی یہاں پر کچھ نہیں ہے کیونکہ موت کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ کا وطالہ کو ہی ہے سمجھ گئے تو اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا منظر آئے آپ کے سامنے ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو ہرگز یقین مت کرنا کوئی کہے آپ سے کہ میں فرشتوں سے باتیں کرتا ہوں ان سے باتیں کرتا ہوں تو کبھی یقین مت کریے گا یہ سب واہیات ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں ایسی باتوں پر بلکل بھی یقین نہ کریں اب آئیے گا وہ ویڈیو ان بزرگ بابا کا ان کا ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے ویڈیو کا لنک دے رکھا ہے ڈسکرپشن میں جائیے گا اس لنک کو آپ کھولیے گا ویڈیو ان بابا کی آپ پوری دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر انہوں نے دعوے کیے پوری باتیں کی قبرستان میں جا کر کے بیٹھے پولیس پر شاسن بھی وہاں پر ہے سارے لوگ بھیڑ جمع ہیں رشدار وہاں ہیں انہوں نے کیا کیا کہا ساری گھر سے لے کر کہ قبرستان تک کی ویڈیو آپ کو اس لنک پر کلک کرنے کے بعد دیکھنے کو مل جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ